کامجا بھئی ہوگا جو دوسروں کے لئے کچھ کریں ایک اور فارسی کا مجھے یاد آیا ہے قصبِ کمال کن کے عزیزِ جہان شوی کوئی اتنا بڑا کام کر جاؤ کہ دونوں سائیڈوں کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں سکون مل جائے دونوں جہانوں میں خوشی کر جائے اللہ اکوکر یہ نماز ہے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سجود ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی خدمت چاہارے توڑا خوست بابر بے اور دوسری بہریوپنا اے بی ایش جی ٹی بی ناظرین برے صغیر اور پاکستان دے ناموار اداکار صلی اللہ اکتر صاحب آج دنیا فانی تو پوچھ کر گئے جس طرح کہ دنیا فانی ہے دنیا تو جو آیا ہے انہیں واپس آنا ہے اے حقیقت ہے اور میں پہلے بھی اپنے کئی ویڈیوز کہہ چکے ہیں کہ دنیا دا سب تو فڈہ چھوٹ زندگی ہے اور زندگی دی سب تو فڈہ کی قط بہت ہے چونکہ سانوں شام ہون تو پہلے مالک دے کر جانا بے گا اور دنیا دیسی جو کٹھا کیتا ہے ناظرین بندہ خاکستان نے مرسول اختر صاحب تا ایک تفصیلی انٹرویو کی تھا اس انٹرویو چھ انہانا کی گلنہ ہوئی ہیں کس ٹاپک تگل ہوئی آو سننے ہیں زندگی جو ہے نا یہ بڑی ایک مشکل سی چیز ہے یہ گزارنی بڑی مشکل ہے پھر ایسے جیسے اپنی نظریہ کے لوگ جب لاؤگے تو پھر بیٹھیں گے مرنہ نہیں بیٹھا جاتا شیخ سادی کیوٹیشن ہے چور رہا چور میشنا ست وری لہ وری میشنا ست آپ بھی جاتے ہوں گے اپنے دوستوں میں تو جہاں آپ کا من نہیں مانتا ہوگا آپ ایسی چھپ کر کہ موبائل نکالیں گے اور بند ہوگا ہاں جی سلام علیکم کیوں ہے ہاں اچھا میں آ رہے ہیں میں پندرہ منٹ چاہ رہے ہیں جو جی ٹیلی فون بند کی یار ماذرت ماذرت بھائی سارے دوستوں نے ایمرجنسی آگی مجھے گھر سے ٹیلی فون آیا ہے میں پھر آ جاؤں گا گھنٹے دو گھنٹے بعد گیا یہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں یہ ان کا دل من کئی دو ہر لوگ کہتے ہیں آپ کیا کھاتے کیا ہے آپ کے پاس میں کہتا ہوں یار میری گھر سے پوچھلو اب جب میں کہیں بھی روٹی کھا تو میں آپ سے کم کھاؤں گا میری کھائی نہیں آتی اگر روٹی راجے کے کھا لیں گے تو سویرے اٹھے کیلپ آنگے سوٹے ہو آنگے نا جی بلکل نہیں رہت ساری ہے آرام کے لیے دی اگرچہ کریں لیکن یہ دنیا داروں کی رات جو ہے وہ رات ہوتی ہے میرا دن ہے اور ان کا دن میری رات ہے نہیں میرا دن ان کی رات ہوگی میں دن کو سوتا ہوں فجر کی نماز اعظام سن کے اللہ حکر اب میرا کوئی نہیں ہے ناشتہ کر کے سلام علیکم میں اس طرح کی خیئے باقی اور پوچھ لیں آپ جو پوچھنا ہے یہ تو میں شیخ صاحب جی کی کوٹیشن سنائی دیا آپ کو تھوڑی بہت مزید بھی کروں گا جتنے مرضی سوالات پوچھیں کم کم جو میں لیکن میربان اسے جو بات کروں گا سچی کروں گا جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور نائنٹی پرسنٹ اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کہ میں نے اپنے یوت کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کیا کیا چلیں جزاک اللہ ناظرین یہ تقریبا انٹرویو ایک ہڈے تو زیادہ لمبا سی لیکن اس طرح مساو دکتر صاحب مسلسل روندے رہے شاید اس ٹیم انہوں نے آنکھانا سمندر جاگ چکے سی کچھ ایسی ہے یادہ سن جنہوں نے انہوں نے بالکل پانی پانی کرتے تھا سی ناظرین مساو دکتر صاحب اس گلے بھی بہت پرشاند سا کیوں تو دنیا تو چلے جانگے لیکن انہوں آپ نے انہ ساتھی آرٹسٹان بہت زیادہ دکھ سی اور انہوں واسطے انہوں بہت زیادہ جنہوں نے کوشش کی تھی کہ آرٹسٹان ایک گلو نہیں بن سکے آرٹسٹان انہوں نے کار مل سکے اور ہر آرٹسٹڈ ہے وہ چھوٹا غریب ہے لیکن انہوں ایک چھت جڑی امیسر آسکے اس گلوی مساو دکتر صاحب بھی بہت کوشش سیکھ چھوٹا 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 لن تنال برراحت ینفکون کہ تم اسفت تک فلا نہیں پھاسکتے جب تک کسی عزیز ترین شیع کی قربانی نہ دو اپنی قربانی تھے وہ تو کر گئے وہ پیغمبر کر گئے حضرت ابراہیم کر گئے اسماعیل کو لے گئے تھا پھر دنبا آگیا کہ نہیں تیری قبھانی قبول ہے یہ آگیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کا قربانی تھے اب دیکھیں حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا ایسے ہی ہے بس کامیاب وہی ہوگا جو دوسروں کے لئے قربانی تھے کامیاب وہی ہوگا جو دوسروں کے لئے کچھ کرے ایک اور فارسی کا مجھے یاد آیا قصب کمال کن کے عزیز جہان شبی کوئی اتنا بڑا کام کر جاؤ کہ دونوں سائدوں کے دنیا میں بھی اور آخر میں بھی تم تمہیں سکون مل جائے دونوں جہانوں میں خوش ہی کر جائیں جنہ دنیا پہلے بھی لوگ آئے وہ رخصت ہوگئے وہ چلے گئے ایک دن یقیناً اسی بھی جان لے کیونکہ سرد تو پہلے جنہ لوگ آئے وہ چلے گئے اور ایک دن اسی بھی چلے جائے ہوں گئے بلکل چپ چاپ ایک شام دو بعد اسی بھی مجود نہیں ہوں گئے ہاں اے نہ ضرور ساڑھے ایسے عمال ساڑھے ایسے کردار وہ دنیا تے ہمیشہ مجود رہن گے جیلے اسی اچھے کیتے ہوں گے اور اُنہ دی سورج ہمیشہ زندہ روانگے اپنے کردار دی سورج سو اسی دنیا تے ایسے وچار کریے ایسے کردار کریے ایسی ورطن رکھئے اور ایسا بین کلون رکھئے کہ اسی دنیا تے رہیے تے پھر بھی دنیا دی خوشی دا سواب رہیے اسی ٹر جائیے تے پھر بھی یاد دا سواب رہیے اور جدوں کے کسے اچھے کام دا ذکر ہوئے تو اس کام دے وچھ ساٹھ ضرور ذکر ہوئے ایسے نام زندگی ہے زندگی دائی مقصد ہے زندگی کا مقصد اور ان کے کام آنا ہو سکے تو سی بھی زندگی کے کام آؤ یہ دے نام زندگی ہے زندگی ایسے چیز دا نام ہے کہ جڑی نہیں رہے گی لیکن کچھ لوگ مرند و بعد بھی زندہ رہن گے جس طرح کہ مسعود اختر صاحب دے آؤ اسی تو سے بھی کوشش کریے کسی بھی مسعود اختر صاحب جس زندگی گزار کے دنیا در اخت ست ہوئی ہے یہ دن آلی میں تو اجازت اچھا مانگا پھر انشاءاللہ تاری ختمت چھاند رہو مانگا کسے نمی ویڈیو نال و دو تک اجازت دیو پاکستان زندہ بھار